جی آر پی نے ایک تذکر کو پانچ کیلو چرس کے ساتھ گریفتار کر خلاصہ کیا ہے کہ جس کی قیمت انتر راشتی بازار میں پچاس لاکھ سے ادھگ بتائی جا رہی ہے کم حمیلے کے دوران گورکپور سے جانے والی بھیڑ بھار کی چیکنگ میں جی آر پی پولیس شانیوار کو جھٹی ہوئی تھی اسی دوران مخبر نے پولیس کو جانکاری دی تھی کہ ایک ویکتی چرس لے کر جا رہا ہے جب اس ویکتی کی جی آر پی پولیس نے تلاشی لی تو اس کے پاس سے پانچ کیلو سے ادھگ چرس برامد ہوا اور اس کے پاس سے گورکپور سے مراد آباد کا ٹکٹ ملا جب پولیس نے اس سے پوچھتاش کیا تو اپنا نام رام بابو یادو نیوانسی بیتیا بیہار پشمی چمپارانو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ نیپال سے بیتیا بیہار ہوتے ہوئے میں گورکپور آیا اور یہاں سے مراد آباد لے جا کر کسی ویکتی کو دینا تھا جی آر پی نے رام بابو یادو کو گریفتار کر جیل بھیج دیا ہے اس سماندھ میں گورکپور نیو ساندھاتا سے بات کرتے ہوئے جی آر پی سی او امہ شنکر سنگھ نے کہا یہ کومب میلا کے پریبکش میں چار مارچ تک ایک کپتان صاحب کے نردیشن میں ایک ابھیان چلنا ہے جس میں چیکنگ کی جا رہی ہے اسی میں ایک رام بابو یادو کے پاس پچھلی رات میں ایک تاریکی رات میں اس کے بعد چرس کے پیکٹ برامد ہوئے دس پیکٹ چرس تھا جس کا بجن پانچ دسملوں ایک نو چھے کلو لگ بگ پانچ کلو گرام سے ادھیک ہے اور یہ ابھیان ہمارا چار مارچ تک چلے گا کپتان صاحب کے نردیشن میں پورے جی آر پی انوہبھاگ میں یہ ابھیان چلے گا باجار میں تو پچاس لاکھ کے قریب اس کی قیمت ہے انتراشتری مارکٹ میں پچاس لاکھ ہے اور جو پکڑا گیا ہے اس کا اپرادک اتیاز بھی ہے پہلے وہ ایک مقدمے میں involved تھا یہ ایک ابھیان چلے میں نے بتایا نا یہ چودہ جنوری سے چار مارچ تک کیلئے ایک کاریوجنہ بنائی ہے ہمارے ایس پی صاحب نے ایس پی ریلوے صاحب نے ایک کاریوجنہ بنائی ہے جس کے تحت ہمیں بھی کچھ کام ملے ہوئے ہیں کچھ سیو گورکپور کو ملے ہوئے ہیں اور سب کو ٹاسک دیا گیا ہے ایون سپاہی تک کو ٹاسک دیا گیا ہے اور ابھی ان کو اپریسیٹ کرنے کے لئے دھر سارے کاریکرم بھی ہیں تو چیکنگ ہماری چلے اسی سے سبھلتا ملیا اور کوئی ایس پہلتا یہ مراد آباد سے بیتیا سے مراد آباد لیا جائے جا رہا تھا